لوبز کے اندر یہ بات کہ آپ کے پاس جو جنپ کی انسٹرکشن ہوتی ہے اس جنپ کی انسٹرکشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے لوب کی الٹریشن کو جو ہے وہ انپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جنپ کی جو انسٹرکشن ہے وہ استعمال ہو گی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو لوب ہے وہ انپلیمنٹ ہو جائے گا کرنا اس کے اندر آپ نے کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر اس کو استعمال کیا کہ خوز میں تمواری چیل جہاں پر مو کاؤنٹر ریجسٹر 10 مصلاب کاؤنٹر ریجسٹر کے اندر اس نے 10 کو مو کروا دیا اور پھر اس کو ڈیکریمنٹ کرے گا CL کو اسی کاؤنٹر ریجسٹر کو وہ ڈیکریمنٹ کرے گا کب تک ڈیکریمنٹ کرے گا جب تک اس کی ویلی زیرو نہ ہو جائے تو یہاں پہ لکھا ہے جمپ نوٹ زیرو اب دیکھیں ہوگا کیا کہ موو سیل یہ آپ نے ایک لیبل ڈیفائن آٹ کروایا ہے لوب کی باڈی کے اوپر آپ نے لیبل ڈیفائن کروا ہے جس لیبل کے اوپر آپ نے جمپ کرنا ہے تو یہ جمپ نوٹ زیرو لکھا ہے میں نے یہاں پر ایل ون کے وہ ایل ون کے اوپر جائے وہ آپ کے پاس جمپ کرتے ٹھیک ہوگی یہ بات پھر درمیان میں آپ کی لوب کی باڈی آجائے کہ جو بھی چیز آپ نے پر فارم اوٹ کروانی ہوتی وہ یہاں پر آجاتی ہے اور لانس کے اندر آپ کے پاس ڈکریمنٹ کی انسٹرکشن ہے کہ آپ نے سی ایل کی ویلیو کو ڈکریمنٹ کرتے جانا جتنی بھی ویلیو سے آپ اس کو چاہے وہ ڈکریمنٹ کرتے جانا ٹھیک ہوگی یہ بات یہ لوب کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سنٹیکس اس کا کیا ہے لوب اور پھر آگے آپ نے لیبل ڈیفائن آٹ کرنا ہوتا ہے اگر لوب اور لیبل کے ساتھ کام نہ چلے تو سیمپل آپ نے لیبل ڈیفائن آٹ کروانا ہوتا ہے جس طریقہ سے یہ لیبل ڈیفائن آٹ کروایا ہے بعض ارکیٹیکچر جو ہیں وہ لوب کے ساتھ لیبل کا ورڈ بھی ڈیفائن آٹ کرواتے ہیں اور بعض ارکیٹیکچر جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف لیبل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفائن کروائیں گے تو یہاں پر صرف اور صرف آپ کے پاس لیبل جو ہے وہ ڈیفائن آٹ ہوا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک پروگرام ہے جس نے آپ کے پاس زیرو سے لے کے نو تک جو نمبر ہے نا وہ سکرین کے اوپر فرنٹ آٹ کروانے ہیں اس پروگرام نے زیرو سے لے کے نو تک نمبر جو ہیں وہ سکرین کے اوپر آپ کے پاس فرنٹ آٹ کروانے ہیں یہ بلکل وہ ویسا ہی پروگرام ہے جو آپ کو پہلے دیا گیا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے زیرو سو سے لے کے زیرو تک نمبر جو ہیں وہ فرنٹ آٹ کروانے ہیں تو یہ بلکل اس سے ملتا جلتا پروگرام ہے تو یہ بیسکلی طور پر یہاں پر یہ ڈاٹ سمال کی انسٹرکشن یہ بتا رہی ہے ڈاٹ موڈل سمال یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے یہاں پر سمال موڈل جو ہے وہ استعمال کیا ہوئے اس کے علاوہ آپ کے پاس سمال میڈیم کمپیکٹ لارج اور ہیوج موڈل جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اس موڈل کے اندر آپ کے پاس ایک ہی سی ایس مطلب کوڈ سیگمنٹ ایک ہی ڈیٹا سیگمنٹ اور ایک ہی سٹیک سیگمنٹ آئے گا اور اس سیگمنٹ ریجسٹر کی ویلیو جو ہے وہ چینج نہیں ہوں گی ڈاٹ موڈل سمال جو ہے وہ آپ کے پاس یہ انسٹرکشن پروائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر سمال میموڈل استعمال ہو رہا ہے جس کے اندر ایک کوڈ سیگمنٹ ہوگا ایک ہی ڈیٹا سیگمنٹ ہوگا اور ایک سٹیک سیگمنٹ ہوگا اور اس سیگمنٹ ریجسٹر کی ویلیو جو ہے وہ چینج آؤٹ نہیں ہوں گے دوسری جو لائن ہے دوسری لائن میں لکھا ہو ہے سٹیک 100H سٹیک 100H جو ہے یہ آپ کے پاس ایک سیگمنٹ ڈریکٹری ہے جو کہ یہ چیز ڈیفائن کر رہی ہے کہ آپ یہاں پر ایک سٹیک کو استعمال کرنے ہیں 100H ورڈ کا ایک سٹیک استعمال کرنے ہیں مطلب یہ جو 100H ہے نا یہ ایزا سٹیک جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور لنک کر اس کو SS اور SP کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتے گا اب یہ جو سٹیک 100H جو ہے یہ سٹیک کے لیے 100 بائٹس جو ہے وہ ریزاو کرتے گا اس کے اگینسٹ آپ نے جب پہلے والے پروگرام کی اگزیمپل کی تھی وہاں پہ آپ نے ORG100H دیکھا تھا اس ORG100H کا مطلب یہ تھا کہ اس پروگرام کا کرنٹ اڈریس جو ہے وہ 100 سیٹ کرتے جو کہ جہاں سے سمبلر نے اپنی ایگزیکیوشن کو سٹارڈ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر سٹیک 100H لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100H یعنی کہ 100 بائٹس جو ہیں وہ سٹیک کے لیے جزاو کرتے گئے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے سٹیک 100H لکھنا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آپ کے پاس اگزی فائل بنتی ہے اور جہاں پر آپ نے ORG100H لکھنا ہوتا ہے وہاں پر آپ کے پاس COM فائل جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے تھرڈ آئین کے اندر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاٹ ڈیٹا ڈیٹا پرومٹ اب یہ جو پہلے والا حصہ تھا نا آپ کے پاس آپ کو اگر یاد ہوتا ہے آپ کو پہلے میں نے پروگرام کے اندر بتایا تھا سیگمنٹ ریجسٹرز کے بارے میں تو یہ جو پہلے والا حصہ تھا نا جہاں پہ میں نے ڈاٹ سٹیک لکھا ہوئے 100 یہ حصہ آپ کا سٹیک سیگمنٹ ہے اور جہاں پہ ڈاٹ ڈیٹا لکھا ہوئے یہ والا حصہ آپ کا ڈیٹا سیگمنٹ ہے اور اس کے نیچے آپ کو ایک اور والا نظر آرہا ڈاٹ کوڈ جو کہ آپ کے پاس کوڈ سیگمنٹ ہے تو تین قسم کے سیگمنٹ وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھے سٹیک سیگمنٹ ڈیٹا سیگمنٹ اور کوڈ سیگمنٹ تو یہ بیسکلی طور پہ ڈاٹ ڈیٹا جو ہے یہ آپ کے پاس ڈیٹا سیگمنٹ کو represent کر رہا ہے بال بال تو یہ بیسکلی طور پہ یہاں پر آپ کے پاس جو ڈاٹ ڈیٹا جو ہے نا یہ آپ کے پاس data segment کو جو ہے یہاں پر represent کر رہا ہے data section کو represent کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے variable اور constant جتنے بھی آپ کے پروگرام کے اندر کوئی variable استعمال ہونا یا کوئی constant استعمال ہونا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر define کرواتے ہیں dot data کے ساتھ آپ ایک اور world استعمال کرتے ہیں یا dot data استعمال کرتے ہیں یا dot bss جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں dot data جو ہے وہ بھی آپ کے پاس static memory location کو allocate کرتا ہے through out the program اور جو bss ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس static memory allocation کو استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ طرح ہمارے پاس dot data کے نام سے جو ہے وہ represent کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو اس کے نیچے نظر آ رہا ہوگا dot data prompt اور اس کے نیچے لکھا ہوئے ڈی بی the counting from the zero to nine is dollar sign تو یہ بیسیکل طور پر میں نے یہاں پر ایک string جو ہے وہ define کروا دیا اور اس کی data type جو ہے وہ ڈی بی رکھی گئی ہے اس کے نیچے آپ کو dot code نظر آ رہا ہے تو یہ dot code کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے پاس code segment ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اب آپ کا اصل code جو ہے وہ start ہو رہا ہے اور dot code کے نیچے آپ کو ایک اور line جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی جو کہ آپ کے پاس لکھا ہو ہے main proc proc کا مطلب ہوتا ہے procedure جب بھی آپ نے اپنی programming کو start کرنا ہوگا تو آپ نے کوئی نہ کوئی procedure جو وہ define کرنا ہوتا ہے یہاں پر میں نے procedure کا نام main رکھ دیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پر جو مرضی نام جو ہے وہ رکھ دیں اس کا آپ چاہے اس کو alpha رکھ دیں چاہے اس کو بیٹا رکھ دیں چاہے جو مرضی نام رکھ دیں یہ آپ نے ایک طور پر procedure کا نام رکھا ہوا ہے بس یہ آپ نے ایک procedure کا نام رکھا ہوا ہے جس طریقے سے آپ اپنے پاس عام روٹین کے اندر وائیڈ main استعمال کرتے ہیں نسی لینگویج کے اندر اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ main procedure کا world استعمال کیا ہوا ہے main کی جگہ پہ آپ کچھ بھی world استعمال کر سکتے ہیں procedure کے لیے آپ نے proc کا world جو ہے وہ as it استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اسی program کی آخری line نظر میں آ رہی ہو تو وہاں پہ لکھا بھی ہوا end main کے جہاں پہ آکے آپ کا main جو ہے وہ end ہو چکا ہوا اس کے بعد اگر آپ next line کے اوپر غور کریں تو next line آپ کو نظر آ رہی ہے move ax at the rate data move ax at the rate data اب یہ جو line ہیں یہ basically طور پہ کیا کام کر رہی ہے آپ کے data section کا جو variable ہے نا اس کی ساری کی ساری value کو یہ initialize کر رہی ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس یہ basically طور پہ آپ کے code کی نا first line ہوتی ہے اور یہ add the rate data نا یہ basically طور پہ ایک variable ہے جس نے آپ کے پاس data segment کے اندر استعمال ہونے والی جتنی بھی memory ہے نا اس کی location کو اس کی values کو hold کر کے رکھنا ہے مطلب یہ ہے کہ add the rate data جو ہے وہ آپ کے پاس ایک variable ہے اور اس نے آپ کے data segment کے اندر جتنی بھی memory استعمال ہو رہی ہوگی ساری کی ساری کو hold کر کے رکھنا ہوگا اور اس سے next line آپ کو نظر آ رہی ہے move ڈی ایس اے ایکس تو یہ چیز کیا کام کرے گی یہ آپ کے پاس memory location کو as a variable ڈی ایس جو ہے وہ set کرتے گی جو کہ یہ آپ کا standard variable ہوگا ٹھیک ہوگی جبا اس کے بعد next line جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے LEADX prompt تو یہ آپ نے نا لائن نہ بھی لکھے تو ہمارا جو گزارا ہے وہ چلے گا یہ basically طور پہ ہوتا ہے LEA کو سمجھ لیں LEA ہوتا ہے load effective address یہ instruction ہوتی ہے load effective address مطلب یہ ہے کہ اس نے پرامپٹ کا جو address ہے نا وہ ڈی ایکس ریجسٹرز کے اندر load کروا دینا ہے اور بین طور پہ آپ یہ والی line جو ہے وہ load اور print کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے آپ load address کو load کرواتے ہیں اور پھر آپ اس address کو جو ہے وہ print out کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو next instruction نظر آ رہی ہوگی move ah9 اور int 21h یہ دونوں جو line ہے نا move ah9 جو ہے یہ basically طور پہ آپ نے ایک interrupt پروائیڈ کی ہے کمپیوٹر کو جب بھی آپ نے کمپیوٹر سے کوئی بھی character جو ہے نا وہ print out کروانا ہوتا ہے نا جب بھی آپ نے اس سے کوئی بھی character جو ہے وہ print out کروانا ہے تو آپ نے یہ والی instruction جو ہے وہ provide کرنی ہوتی ہے move ah,9 تو اس instruction کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کی بورڈ کے ذریعے جو ایک character ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس نے enter کروانا ہوتا ہے آپ کے پاس اور یہ جو int 21h ہے یہ بھی آپ نے اس کو ایک interrupt provide کی ہے اس interrupt کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے screen کے اوپر کوئی character بغیرہ جو ہے وہ print out کروانا ہوتا ہے یہ دونوں جو instruction ہے یہ مل کے کام کرتی ہیں move ah9 اور اس کے ساتھ جو ہے وہ int 21h ہے move ah9 جو ہے یہ بسکلی طور پہ آپ کے پاس استعمال ہو رہی ہے یہ جو ہوتا ہے نا آپ کے پاس کسی بھی چیز کا character وغیرہ print کروانے کے لیے یہ بسکلی طور پہ زیادہ تر printing purpose کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس استعمال ہوتی ہے move ah9 اور پھر اس کے بعد ہے int 21h تو اس کا کام جب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک character وغیرہ جو ہے وہ print out کروانا ہے تو اب یہ آپ کے پاس جو line ہے نا move ah9 یہ بسکلی طور پہ ایک interrupt provide کرتے ہیں یہاں پہ آپ لیکھتے ہیں move ah9 h بھی لکھا جاتا ہے اور move ah9 بھی لکھا جاتا ہے یہ بسکلی طور پہ آپ assembler کو یا compiler کو ایک interrupt provide کر رہے ہیں اور اس interrupt کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز message وغیرہ جب وہ print out کروانا ہے جب آپ نے screen پہ کوئی message وغیرہ print out کروانا ہوتا ہے اس کے لیے move ah9 لکھتے ہیں اور int 21 جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس بسکلی طور پہ end statement ہوتی ہے کہ یہاں پر آکے آپ کی statement جو ہے وہ end ہو گئی ہے جہاں کوئی character وغیرہ print out کروانا ہو تو اس کے لیے لکھتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے move cx10 اب یہ جو move cx10 ہے نا یہ بسکلی طور ہے آپ نے اپنے counter register کو 10 سے initialize کروایا ہے کیونکہ آپ نے zero سے لے کے 9 تک جو number ہیں وہ print out کروانے ہے تو zero سے لے کے 9 تک number print out کروانے کے لیے آپ کو یہ counter register جو ہے یہ 10 سے initialize کروانا پڑا اس کے بعد آپ نے لکھا ہے move ah2 اس move ah2 کا مطلب یہ ہے یہ آپ نے output function جو ہے وہ set out کیا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے move dl48 تو یہ data register کے اندر آپ نے basically طور پر zero move out کیا ہے یہ جو 48 ہے نا یہ zero کا ask کی code ہے یہ جو 48 ہے یہ zero کا ask کی code ہے تو آپ نے dl register کے اندر جو ہے وہ 48 ہے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ zero کو آپ نے dl register کے اندر move out کروا دیا ہے اس کے بعد آپ نے loop کے نام سے ایک label جو ہے وہ define out کیا ہے اور اس کے بعد again آپ نے int 21h لکھا ہے print character کے لیے پھر آپ نے اپنے dl register جو ہے اس کو increment کیا ہے اور cx register کو آپ نے decrement کیا ہے کیونکہ cx register جو ہے وہ آپ کا کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا اور یہاں پہ آپ نے لکھا ہے jump not zero اس وقت تک یہ jump کرتا رہے جب تک کہ اس کی value جو ہے وہ zero نہ ہو جائے مطلب flag register کے اندر جب تک value جو ہے وہ zero نہ ہو جائے یہ اس وقت تک جو ہے وہ jump کرتا رہے اور last میں line لکھی ہوئے move ah4ch اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس program جو ہے وہ exit ہو گیا جہاں پر اب آپ کا program جو ہے وہ ختم ہو گیا main end پی یعنی کہ یہ جو آپ کا main والا procedure تھا وہ end ہوا اور اس کے بعد again آپ نے end پی جو ہے وہ یہاں تک لکھ دیا اب اسی code کو میں یہاں سے copy کر رہا ہوں اور اسی code کو میں paste کرتا ہوں جی emulator کے اندر سکرین نظر آ رہی ہے سکرین نظر آ رہی ہے yes sir yes sir emulator کی سکرین نظر آ رہی ہے yes sir آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس program کے اندر نہ error ہے ٹھیک ہے اب میں اسی error اس کو run out کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں دیکھاتا ہوں کہ error کیسے شو ہوں گے یہ سکرین نظر آ رہی ہے سامنے ایک جس پہ لکھا ہے نظر آرہی ہے اب یہ دیکھیں اس نے یہ بریکٹ کے اندر نمبر پور لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمولیٹر کی لائن نمبر پور ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ایرر آیا ہوئے وہ ایرر کیا آیا ہوئے انٹرمینیٹیڈ سٹرنگ ایکاونٹنگ فرام زیرو تو نائن اس ڈالر سائن وہ کہتا ہے کہ ڈالر سائن جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں لگا ہوا تو اب میں اس ڈالر سائن کو جانا یہاں پہ ٹھیک کر کے لگاتا ہوں یہ میں نے ڈالر سائن جو ہے یہ ٹھیک کر کے لگایا کیونکہ وہ کاپی کیا تھا ڈالر سائن غالت ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے ڈبل کورس ٹھیک کیا ہے اب دیکھتے ہیں ایرر کیا آتے ہیں اگین اس چوتھی لائن پہ آ رہا ہے کہ انٹرمینیٹیڈ سٹرنگ مطلب آپ کے پاس ابھی تک آپ نے اپنے سٹرنگ کو ٹھیک طور سے نہیں لکھا تو یہ سٹرنگ والے جو ڈبل کورس ہیں میں ان کو بھی ٹھیک کروں گا اب دیکھیں جب میں نے سٹرنگ والے ڈبل کورس ٹھیک کی ہیں پیچھے جیسنی بھی انسٹرکشن تھی وہ ساری کی ساری بلو فارم میں ہوگی ہیں اب رن کرتے ہیں آگا کہتا ہے لائن نمبر نو کے اوپر آپ کے پاس غلطی ہے رونگ پیرامیٹر لوڈ ایفیکٹیو اڈریس ڈی ایکس پرامٹ کہتا ہے پراببیلی نو زیرو پریفیکس مطلب یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ والی جو انسٹرکشن ہے نا لوڈ ایفیکٹیو اڈریس والی جو انسٹرکشن ہے یہ آپ نے غلط لکھی ہوئی میں نے اس انسٹرکشن کو جو ہے وہ کومنٹس میں کار کی ہے اب میں اس پرگرام کو رن کرتا ہوں اب وہ کہتا ہے انڈیکلیرڈ لیبل لوپ لیبل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اپنا لیبل ہے نا وہ غلط ڈیفائن کروایا تو لیبل کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ لیبل جب بھی آپ نے ڈیفائن آوٹ کروانا ہوتا ہے آپ نے اس کے ہاں کے پالن ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی جو بات اس کے بعد اب وہ کہتا ہے نائن نائنٹین نمبر لائن کے اوپر کہتا ہے انڈیکلیرڈ لیبل جمپ ایردہ ریٹ لوپ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس لائن نمبر انیس کے اوپر غلطی کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے لیبل کو غلط اٹھایا ہے تو جب بھی آپ نے لیبل کو اکسس کرتا ہے اس کے ساتھ ایردہ ریٹ کا سائن نہیں ڈالنا وہاں پہ میں نے لوپ چھوٹے لیٹر میں لکھا یہاں پہ میں نے لوپ جب وہ بڑے لیٹر میں لکھا ہے تو لوپ کو بھی چھوٹے لیٹر میں لکھیں ٹھیک ہوگی جو بات اب اس پروگرام کو چلائیں اب دیکھیں یہ پروگرام میرے پاس جو ہے وہ چل پڑا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ ڈریکٹ رن کرتا ہوں اور آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ جائے گا کہ آپ کے پاس اس کے پاس سکرین کے اوپر کیا زیادی پرینٹ آؤٹ ہوتی یہ میں نے پروگرام کو رانی کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کے اوپر زیرو سے لے کے نائن تک کے جو نمبر ہیں وہ پرینٹ آؤٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہوگی بات اب اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں کہ آپ کے لئے آسانی رہی میں نے اس کو ایک سٹیپ آگے موو آؤٹ کیا اب اس سارے ریجسٹر کی ویلیو خالی پڑی ہے صرف کاؤنٹر ریجسٹر جو اس کے اندر ویلیو کچھ نہ کچھ لوڈ ہوئی ہے یہ وہ اس پہلے ویلیو اب میں نے سنگل سٹیپ اس کو آگے کیا تو اس نے کیا کام کیا ڈیٹا سیکشن کی ساری کی ساری ویلیو اکامولیٹر ریجسٹر میں موو کی ہے اور اگلی لائن جو ہے وہ اکامولیٹر ریجسٹر کی ویلیو ds میں موو ہونا ہے اس کو ds میں 700 پڑا ہوا ہے اور اکامولیٹر ریجسٹر میں 7 high میں پڑا ہے اور 20 لو میں پڑا ہوئا ہے اب جب میں نے کیا تو ds ریجسٹر کے اندر 720 جو ہے وہ move آؤ دیا پہلے اس کے اندر 700 پڑا ہوا تھا اب میرے پاس ہے move ah9 اکامولیٹر ریجسٹر کا جو high value اس کے اندر 9 move کروانا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی طور پر میں نے اس کو ایک آوٹپٹ فنکشن ڈیفائن اوٹ کروایا تو اب یہ دیکھیں جب اس کے اوپر نائن لکھا ہوا تھا تو اکاملیٹر ریجسٹر کے اندر نائن جو ہے وہ بلو فارم کے اندر جلا گیا ہے بلو فارم کے اندر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے ایک انٹرپٹ بغیرہ جب وہ پاس ہوت کی تو اس طریقے کے ساتھ آپ انسٹرکشنز کو آگے فالو کرتے جائیں نیکس کرتے جائیں اب یہ دیکھیں جب اینٹر ٹوانٹی ون ایچ کے اوپر آیا تو وہ میرے پاس بائیوز کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر گیا ہے اب وہاں دیکھیں یہ چیز ہے یہاں تھا the counting from the zero to nine is اب یہ کہاں پہ جا کے پرینٹ ہو ہوا میرے پاس جوں ہی میں نے اے ایچ نائن سے اگلی انسٹرکشن کے اوپر آیا ہوں نا اے ایچ نائن جو تھا وہ میرے پاس کام کر رہا تھا اس کا آوٹپوڈ میسیج کا اور جب میں اس سے اگلی انسٹرکشن کے اوپر آیا ہوں انٹر ٹوانٹی ون ایچ انٹر ٹوانٹی ون ایچ کا مطلب ہوتا ہے پرینٹ کریکٹر اب یہ اس نے میرے پاس سکرین کے اوپر پرینٹ کروا دیا the counting from zero to nine is اب دیکھیں اس پہ ابھی آگے میرے پاس آوٹپوٹ نہیں شو ہوئی آوٹپوٹ میں اس لیے شو نہیں ہوئی کہ میرے پروگرام جائے وہ ابھی آگے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا یہاں تک میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اس کے بعد آپ آگے اس کو ایک اور سٹیپ آگے موگ کریں گے یہ اب آپ نے آگے موگ کیا تو cx register جو ہے اس کے اندر آپ نے ٹین موگ آؤٹ کر دیا تو یہ cx register کے اندر one آگیا اور یہاں پہ 39 آگیا پھر اس کے بعد ah register جو ہے اس کی value جو ہے وہ آپ کے پاس change ہو رہی ہے ڈیل register کے اندر اب آپ نے 48 جو ہے وہ موگ آؤٹ کروانا ہے اس وقت dx register کے اندر 00 میرے پاس پڑا ہوا ہے جب میں یہ کروں گا تو اب یہ دیکھیں 30 آگیا بیسکلی طور پر نا تو وہ zero value جو تھی اس کے against 48 اس کا index code call کیا تھا اور اس نے اس کے اندر 30 جو ہے وہ save out کر دیا اب یہ دیکھیں ایک دفعہ اس نے جو ہے وہ میرے پاس 0 print out کروا دیا یہ ایک value جو میری print out ہوتی ہے next step میں نے کیا پھر میں کیا next step کے اوپر cx decrement ہوا اس نے condition check کی ہے کہتا ہے jump not zero اب اس نے میرے پاس اگلی value print out کروا دیا تو یہ اس صحیح سے آپ کا جو لوگ جو ہے وہ چلتا جائے گا تو یہ بسکلی طور پر 21h ہے نا یہ statement آپ کے پاس print کروانے کے لئے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے تو یہ one by one ایک ایک step جو ہے وہ آگے move کرتا ہوں تو وہ اب یہ 21h جو ہے وہ پھر میرے پاس اگلی value character print out کروا ہے بات سمجھ آگئی کہ نہیں آئی یہاں تک clear ٹھیک ہوگی بات تو یہ month dw12 لکھ دیا ہوا یہاں پر یہ چیز لکھ دیا پھر month dw0ch لکھ دیا ہے پھر month dw0100b لکھ دیا ہوا ہے تو یہ بسکل طور پر array کو declare کروانے کا طریقہ ہے اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ numbers dw34 45 56 تو یہ آپ کے پاس ایک numbers نام کی array declare ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے یہ یہ والے جو number وغیرہ ہے وہ آپ نے اس میں define out کروا لیے ہیں ٹھیک ہوگی بات اور assembly language کے اندر اگر آپ نے string کو define out کروانا ہے تو اس کے لئے آپ نے message نام کا ایک keyword بنا لینا ہے اور dollar کا sign جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی string کو define out کروانے کے لئے جس طرح سے یہ ابھی ہمارے پاس previous example کے اندر جو ہے وہ گزر ہے کہ ہم نے یہ dollar sign کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک string جو تھا وہ ہم نے define out کروایا ہوا تھا numbers کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ جتنے بھی numbers آپ نے انٹر کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ decimal form کے اندر ہوتے ہیں اور keyboard سے جتنے بھی آپ number انٹر کرتے ہیں اس کے ان کا ASCII code جو ہے وہ call out ہوتا ہے تو decimal number جو ہے وہ آپ کے پاس دو forms کے اندر represent کیے جاتے ہیں یا وہ ASCII form میں represent کیے جائیں گے یا وہ آپ کے پاس BCD form کے اندر represent کریں گے جس طریقے سے اگر میں keyboard سے one press کرتا ہوں تو وہ keyboard سے one نہیں press ہوگا بلکہ keyboard اس کے جن جو ہے وہ 31H جو ہے وہ press out کرے گا تو one class کی code جو ہے وہ 32 ہے اسی طریقے سے اگر میں 2 print out کرواتا ہوں تو اس class کی code جو ہے وہ 32H ہوگا پھر اسی طریقے سے 3 کے لیے 34 ہوگا 4 کے لیے 34H ہوگیا تو یہ اسی طریقے سے so on آگے جا کے ہمارے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے coding وغیرہ print کرواتا رہے گا